جل سنسطان میں مین رائجنگ پائپ لائن کے لیکج ہونے سے شہر کی ایک تہائی جنتہ کو پیجل کی سمسیہ کا سامنا کانا پڑا شکرار کو مہاپون نبین جین جل سنسطان اتکاریوں کے ساتھ پائپ لائن کا جائزہ لیے اور جلد ہی سمسیہ کے نراکن کیا دیش جل سنسطان کے اتکاریوں کو دیئے ہیں جل سنسطان میں مین رائجنگ پائپ لائن کے لیکج ہونے سے شہر کی ایک تہائی جنتہ کو پانی کی سمسیہ جوجنا پڑا سکبار کو مہاپون نبین جین جل سنستان پہنچے اردیکاریوں کے ساتھ پائی پلان کا جائجہ لیا اور جلدی سمسیہ کو دور کرنے کی بات کہی اور ہمارے نگم کے ادھکاری بہت تیزی سے اس کار کو کرنے میں نظر ہوئی اس کی چنتہ مجھے بھی ہے میرے ادھکاریوں کو بھی ہے ادھکاری پورا دن رات لگ کر اس کار کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں انجام دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھی میری نگم کے ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے اور آج رات کو بھی کار ہوگا کل دن میں بھی ہوگا مجھے آشوس کیا ہے کہ کل سیام تک یہ کار کو پور کر لیں گے مہاپور نبی جین کا کہنا تھا جلسانتان پریسر ایبم فلائی اوبر کے نیچے اوبر ہے ٹینک کے نیچھڑ کے بعد مہاپور کا کہنا تھا کہ جلسانتان کے کرمچائی رات دن ایک کی ہوئے ہیں اور چل دی پائپ لین کو جوڑنے کا پورا کر لیا جائے گا لوگوں کو پریسانی ہو رہی ہے لیکن خوش دن میں نجات مل جائے گی اور لوگوں کو بہتر پانی ملے گا جنہیں علاقوں میں پانی کا سنکٹ ہے مہاپور ٹینک رو کے مادیم سے پانی کی سپلائی کی جاری ہے عجی بھاگر سی نیوز آگرہ